بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی جب سے عمران خان کی گرمنٹ بنی ہے تب سے اپوزیشن کو تو خیر ان سے اختلاف رہتا ہی ہے لیکن جن لوگوں کو شدید تقلیف ہے وہ اس وقت ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہیں میڈیا کے اندر بڑے بڑے نام ہے بہت سارے نام ہیں اگر ان کا نام لینا شروع کر دے ان کی جو جھوٹ ہے ان کی فیک نیوز کو ایکسپوس کرنا شروع کر دے ان کے پروپیگنڈا کو ایکسپوس کرنا شروع کر دے تو شاید یہ ویڈیو دس بارہ گھنٹے کی بن جائیں گے اور میں اکیلا اس کے اوپر مکمل کھل کے بول بھی نہیں سکوں گا مجھے پانچھے بندے اور بھی چاہیے ہوں گے جو موجود ہے اس وقت لیکن ہم آج بات کریں گے ہمارے محترم جناب جرگا کے انکر سلیم صافی صاحب سینئر ترین انکر اور میرے ہمنام سینئر تجزیہ نکار سینئر ریپورٹر اور پتہ نہیں اور بہت زیادہ سینئر ٹھیک ہے ان کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے جب بی آر ٹی بنی آپ لوگوں نے دیکھا بی آر ٹی کے بننے سے پہلے سلیم صافی صاحب بقاعدہ کہتے تھے کہ کشمیر کی ازادی تک بی آر ٹی نہیں بنے گا بی آر ٹی نے پشاور کے لوگوں کے لئے عذاب ہے بی آر ٹی نے یہ کر دیا بی آر ٹی میں اتنی کرپشن ہوگی بی آر ٹی نہیں بننی یہ حکومت سیلیکٹڈ ہے یہ نہ اہل ہے یہ نہ جائز ہے یہ تینوں الفاظ یہ کسرت سے یوز کرتے ہیں آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں جا کر وہاں پر اس وقت وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف آج اس سے پہلے دو سال سے کس قسم کے الفاظات یوز کرتے رہے استعمال کرتے رہے یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو بی آر ٹی کے حوالے سے سلیم صافی صاحب مکمل طور پر کمپین کرتے رہے خیر بی آر ٹی بن گئی جب بی آر ٹی بنی تو اس کے بعد ظاہر ہے یار ایک گاڑی ہے بس ہے بڑی بس ہے وہاں پر لوگوں کو نئی سہولت ملی ہے جس طرح پنجاب میں ہمارا میٹرو بنا تو یہاں پر بھی ہم لوگ کو پتا نہیں تھا رش میں ہم لوگ گھس جاتے تھے اور اس طرح کئی ایکسیڈنٹ ہوئے چھوٹے موٹے حاصلات ہوتے رہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بی آر ٹی میں بھی ایسے چھوٹے موٹے واقعات حاصلات ہوئے تو سلیم صافی صاحب بقاعدہ چھوٹے چھوٹے سے حاصلات پر بھی رش ہو گیا لائن لگی وہاں پر جناب تھوڑا سا بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بس آپس میں ٹکرا گئی تو اس پر سلیم صافی کہتے ہیں یہ دیکھو میں نے کہا تھا نا یہ نکمی حکومت ہے یہ بی آر ٹی جالی بنائی ہے جس طرح جالی حکومت ہے اس طرح جالی بی آر ٹی بھی ہے مطلب ایک مکمل بغض فساد ایک قسم کا رونا کہہ سکتے ہیں باقی اس سے پہلے کا جو لفظ آپ کو پتہ یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اس طرح کے پروپیگنڈا اس طرح کے جو کمپین ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف چلاتے رہے اب پی ٹی آئی سے متعلق سلیم صافی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پی ٹی آئی میں نون لیگ سے بہت زیادہ دوست ہے وجہ کیا ہے ان کی پی ٹی آئی کے لوگ ظاہر ہیں ان کے دوست ہوں گے کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سرکردہ لوگ ہے کچھ لوگ زیادہ نہیں ان کا تعلق ہے ہی کہ کے پی کے سے عمران خان کو پہلی حکومت جو صبائی حکومت وہ ملی ہی کے پی کے میں لیکن ان کا بغض صرف عمران خان صاحب سے ہے وہ کیوں ہے وہ میں آگے بتاؤں گا لیکن انہوں نے ابھی جو نئی کمپین شروع کر دیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف جو کی پی کے کی حکومت ہے کی پی کے کے وزیرالہ ہے ان کے خلاف وہ کیوں شروع کی ہے تھوڑا سا ہم ماضی میں جائیں گے آج سے دس بارہ دن پہلے بلکہ آج تک کراچی کے اندر کیا صورتحال ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے میں نے اس حوالے سے دو تین ویڈیوز بنائی ٹی وی چینلز پر پروگرام چلتے رہے باقی یوٹیوبرز نے اس کے اوپر مکمل تفصیلات دکھائی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا فیس بک پر ہر جگہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کراچی اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے کراچی ایک قسم کا وہاں پر کچڑا اور کورا اور پانی اس کے علاوہ وہاں پر سڑکوں پر کچھ نہیں ہے ڈیفنس جیسے علاقے جو ہے ادھر گھروں میں پانی گھل چکا ہے دو فٹ تین فٹ پانچ فٹ تک بتایا گیا پانی ہے آپ جا کر سلیم صافی صاحب کی پروفائل دیکھیں وہاں پر انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر کیا تنقید کی ہے نہیں ایک جگہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اس ٹویٹ میں وہ بقاعدہ کہہ رہے کہ یا اللہ سندھ کوئی تباہی سے بچا دے دعا شوا کی آپ لوگ سکرین پر ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے نہیں سناؤں گا خود پڑھ لیں لیکن اس پہ انہوں نے کسی قسم کی سندھ گورنمنٹ پر عاصف زرداری پر مراد علی شاہ جو وہاں کے ذمہ دار ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ہی ذمہ دار بارہ سال سے وہاں پر حکومت کر رہے ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی نام نہیں لیا اب بات کرتے ہیں اب کی بات کہ سوات کے اندر جو ہے سلاب آیا ہے وہاں پر ایک قدرتی آفت کی وجہ سے پانی بہر ہے بہت زیادہ دریاؤں کے اندر پانی آ چکا ہے پانی باہر نکل گیا ہے آبادی کو نقصان پہنچا ہے لوگوں کو تھوڑی ٹینشن پیدا ہوئی ہے وہاں پر سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب سلیم صافی صاحب نے جو کمپین شروع کی ہے تیرے کے انصاف کی حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف کے پی کے کی گورنمنٹ کے خلاف وہ ہے کہ سوات میں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر قدرتی آفت ہے وہاں پر پانی آ چکا ہے دریاؤں میں وہ دریاؤں کا پانی باہر نکل کر آبادیوں کو وہاں پر نقصان پہنچا رہا ہے یہ ہر سال اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی اوپر پہلے اتنا کنٹرول نہیں تھا کیونکہ ایسی حکومت وہاں پر بنائی ہی نہیں گئی تھی لیکن اب اس بار وہاں پر پلیننگ بقاعدہ کی گئی ہے ڈبل ون ڈبل ٹو اس کے علاوہ ریسکیو اور جتنے بھی حکومتی جو انتظامیہ کے ادارے ہیں چھوٹے موٹے وہاں پر کام کر رہے ہیں لوگوں کو بچا رہے ہیں تصاویر ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر چل رہے ہیں لیکن سلیم صافی صاحب کو وہ نظر نہیں آئے اب سن گورنمنٹ کے اوپر سلیم صافی صاحب کے الفاظات کیا تھے اور اب انہوں نے جو پروپیگنڈا شروع کیا ہے پی ٹی آئی کی گرمنٹ کے خلاف کے پی کے کی حکومت کے خلاف اس وقت ان کا لہجہ ان کے الفاظ ان کا غرور ان کا تقبر چک کرے کیا ہے آپ لوگ ٹویٹ سکرین پر دیکھیں یہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا یا رب کریم سواتیوں کی حفاظت فرما سلابوں سے سوات تباہ ہو گیا لیکن سواتیوں کی سیلیکٹڈ حکومت اور اس کی انتظامیہ کہی نظر نہیں آئی وہی لفظ سیلیکٹڈ حکومت انہوں نے اس ٹویٹ میں استعمال کیا اس سے پہلے کئی بار استعمال کر چکے ہیں لیکن سندھ حکومت کی جب باری تھی سندھ حکومت کی جب نہ اہلی تھی نہ اہلی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے بہت اچھے طریقے سے دیکھ لی ہے ٹھیک ہے وہ تو خوش قسمتی کے سوشل میڈیا کے فارم بن گئے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا حالانکہ اس سے پہلے بھی کراچی کا یہی حال ہوتا تھا اس سے برا حال تھا کراچی کا تب آپ کو میڈیا نے نہیں دکھایا میڈیا کی بدقسمتی کراچی کی عوام کی خوش قسمتی کی سوشل میڈیا نے اب پیک پکڑ لیا بوم پر ہے تو یہاں ہر بندہ موبائل سے ویڈیو بنائی وی لاغ بنایا کسی بھی پلیٹ فارم پر ڈال دیا اور وہ چل جاتی ہے ویڈیو تو اس وجہ سے میڈیا کو بھی تھوڑی شرم اور حیاء آگی انہوں نے وہاں پر جا کر کوریج دینا شروع کر دی لیکن سلیم صافی نے اس وقت سندھ کے بارے میں کیا الفاظات استعمال کیے اور ادھر کی پی کے حکومت کے حوالے سے کیا الفاظات استعمال کی آپ لوگ کمپیر کر سکتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو نہ کی پی کے کی عوام کی فکر ہے نہ کراچی کے لوگوں کی فکر ہے ان کو فکر صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بغض بڑا ہوا ہے عمران خان کے خلاف کیا بغض ہے نہ جانے کیا ہوگا لیکن جو عام طور پر نظر آتا ہے کہ خان صاحب ان کو لفٹ نہیں کراتا ہے جس طرح اس سے پہلے کہ جو ہمارے جو حکمران تھے جس میں نواز شریف صاحب ہے جس میں شہباز شریف ہے عاصف علی زردہ علی صاحب ہے جس طرح وہ ان کو لفٹ کراتے تھے جہازوں میں گمانا پھرانا آئدھر ادھر چاہے شاہے کھانا شاہے چلتے تھے تو وہ والی جو عاشیہ ہیں وہ اس حکومت میں ان کو نصیب نہیں ہوئی نہ خان صاحب ان کو انٹرویو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے بغض ہوتا ہے اس چیزوں کا صاحبیوں میں یہی ہوتا ہے کہ بس میں اس کا انٹرویو کرلو اس کا انٹرویو کرلے میں بڑا بندہ بن جاؤں گا اس سے میری ویلیو میری ریٹنگ اوپر چلی جائے گی گیم صرف ریٹنگ کی ہے گیم صرف بغض کی ہے اور بغض آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار کریں اس چینل کے اوپر میں عام طور پر فیک نیوز کو اس کے علاوہ جو جھوٹے صحافی ہے جھوٹے یوٹیوبرز ہیں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں یوٹیوبر بیٹھ کر ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی لئے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے پاکستان پاہند آباد